اسلام علیکم تو آج میں سعودیہ کے بہت بڑے برینڈ البیک کی طرف لے کے جا رہی ہوں آپ کو اور البیک کا مینیو دکھاؤں گی اور نو ڈاؤٹ میں نے نو سال بعد یہاں کا میل کھایا اور کوئی کولیٹی میں فرق نہیں آیا بلکل جیسے کہ نو سال پہلے کولیٹی تھی اے ون ویسے آج بھی انہوں نے مینٹین کیوئی ہے بروسٹ میرے پسندیدہ میل ہے اسی لئے میں جہاں جاتی ہوں ہاں کا بروسٹ ضرور کھاتی ہوں اور امنگ آل برینڈز جتنا اب تک میں نے کھایا ہے ان میں البیک ہی اب تک نمبر ون پہ ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ ان کے اپنی فارمنگ ہوتی ہے مرگیوں کی اور پیس بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پرائزز اتنی کوئی زیادہ نہیں بڑھائی ہوئی جتنے اور برینڈز کی ہیں پہلے ہی صرف جدہ اور مکہ میں وہ کرتا تھا لیکن اب سعودیہ کے ہر بڑے شہر میں اس کی آؤٹلیٹ ہے مینیو ان کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ چار پیسز چکن فرنچ فائز اور ایک بن ہوتا ہے کیچپ توم کے ساتھ یعنی گارڈک ساس کے ساتھ سترہ ریال کا اور اس کے نیچے جو ہے نا اس کو ڈبل کر لیں گے اسی مینیو کو تو آپ کو ایک ریال کم 33 ریال کا پڑے گا اب وہ چاہے آپ نورمل لیں یا سپائسی اس کے بعد چکن فلے نگٹس ہے سیون پیسز اور پھر ٹین پیسز ہے اس کے نیچے جو ہے وہ البیک کے چکن بریسٹ ہیں پانچ پیسز اور چکن تھائے ہیں پانچ پیسز اور البیک سنیک ہے پرائزز سب کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس کے بعد سکرین چینج ہوئی اور آگے سی فوڈ میل اس کے بعد فش فلے نگٹس سکس پیسز اور سپائسی فش فلے نگٹس ٹین پیسز اس کا جو سپائسی فش فلے نگٹس ہے نا بہت مزے کا ہوتا ہے یہ اگر آپ آئے نا تو یہ ضرور کھائیے گا بہت مزے کا ہوتا ہے باقی شرم کے میل ہیں اور جمبو شرم کے بھی میل ہیں اور میل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بن فرنک فرائز سوسز گارلک سوسز یہ سب ہوتے ہیں پھر سکرین چینج ہوئی تھی اور سینڈوچز وغیرہ آگئے تھے اس میں جو ہے وہ چکن شرمپ اور فش کے سینڈوچز تھے چکن کا برگر تھا ال بیک کا شوارما تھا شوارما جو ہے تاہینی یعنی سفید تیل کے سوس کے ساتھ تھا اور گارلک سوس کے ساتھ بھی تھا شوارما جو ہے بہت اچھا دے رہے تھے ویسے ڈبل بیگ باربی کیو بیگ 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 فرانہ بیگ ڈھماکا بیگ شوارما کے علاوہ میں نے کچھ بھی ٹرائی نہیں کیا اس لیے پھر آگے چلتے ہیں تو یہ سکرین ان کے پھر چینج ہوئی تھی اور سائٹ آگئے تھے ان کے پھر یہ ہموس آگیا چنے کو پیس کے اس کے اوپر آلیو آئل اور تاہینی یعنی سفید تیل کا پیس ڈال دیتے ہیں یہ ہموس ہو جاتا ہے باقی پکے ہوئے بھٹے ہیں فرنچ فرائز ہیں مختلف قسم کی ساسز ہیں جس میں سب سے اچھی ساس جو ہوتی ہے وہ گارلک ساس ہوتی ہے نوڈاوٹ توم بھی کہتے ہیں اسے فرنچ فرائز ان کے کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے پتلے پتلے ہوتے ہیں بہت میکڈانالڈ کی طرح پھر ایک دفعہ پھر سکرین چینج ہوئی تھی اور یہ آگیا تھا ڈیزرٹ اینڈ بیوریجز یعنی میٹھے اور پینے کی چیزیں معمول جو ہوتے ہیں وہ خجور پیس کے بسکٹ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ معمول بن جاتے ہیں اور آئس کریم تھے سیرپ کے ساتھ تھے چائے جوس کولڈنگ پانی سب تھا سب کی پرائزز جو ہیں اس کے سامنے لکھی ہوئی تھی اور پرائزز کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کیلوریز بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ ڈائیٹ کانشنز جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی رہے دیکھیں یہ رکھے ہوئے ہیں سارے سامنے یہ ان کے کیلوریز لکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہے ہم لوگ عزیزیا پہ کھڑے ہوئے تھے عزیزیا کے آؤٹلٹ میں اوپر جو ہے جنس کے بیٹھنے کا اور لیڈیز کے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو ہم لوگ نے یہاں سے اپنا میل لیا اور پھر ہم لوگ گھر جا کے کھانا کھائے تھا ہم نے آج ایک نارمل سا دن تھا لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنا آرڈر لینے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا حج کے سیزن میں تو پوچھے ہی نا پانچ پانچ ہزار کے آرڈر چل لیو ہوتے ہیں پر ڈے ایک آؤٹلٹ پہ صرف ایک آؤٹلٹ کی میں بات کر رہی ہوں پہلے جو ہے یہ لوگ توم یعنی گارلک ساوس جو نا وہ ایسی اٹھا کے دے دے دیتے لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ ایک ریال میں ایک بڑا جو ہے وہ گارلک ساوس کا چھوٹا سا ٹپ سا ہوتا ہے یہ آرڈ پیسز والا تھا جو کہ نارمل بروسٹڈ تھا اس کے ساتھ دو بند تھے یہ توم کا چھوٹا ٹپ تھا ایک بروسٹڈ کے ساتھ دو ہوتے ہیں چھا یہ خوشبو والے جو ٹیشیو پیپر ہوتے ہیں ویٹ وہ بھی تھے اس کے ساتھ ہاتھ فنگرہ صاف کرنے کے لیے اور ایک میل جو ہے نا وہ میں نے سپائسی لیا تھا یہ والا سپائسی میں یہ ہوتا ہے نا کہ بچے نہیں کھا پاتے ہیں بچوں کے لیے یہ لیا تھا اچھا مجھے بن کے ساتھ پسند نہیں ہے بروسٹڈ بروسٹڈ اچھا لگتا ہے مجھے خوبص کے ساتھ تو میں اپنے لیے خوبص الگ سے خریدتی بھی لے کے آئی تھی تمام تاریخ اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھلائے پلائے اور مسلمان بنایا